اعوذ باللہ من الشیطان الراجعین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ و صحابیکہ یا سیدی خبیب اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عزوجل ہم بات کریں گے منز ویر کی قوالٹی کا شروع میں ہی اسکرتے چلیں جس طرح ہم نے کچھ دن پہلے لانچ کی تھی نا ابن الاربی سپریم ونٹر اس کا نام ہم نے جسٹ رکھا ہے بین نسار ونٹر قوالٹی نو ڈاؤٹ پریمیم ترین ہے انشاءاللہ ساتھ ساتھ ڈیٹیل بتائیں گے کلر بھی دکھائیں گے پرائس بھی بتائیں گے ویڈیو کے شروع میں ہی عرض کرتے چلیں اس کی پیکنگ ہوگی دو طرح سے اگر تو یہ مین سیمپل بیگ میں آئیتنا پیکنگ تو ہم نے یہ اٹھارہ سو لکھا ہوا ہے ادھر سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو پرائس کیا ہے اس کی دوسرا پھر بھی ہمیں ڈاؤڈ تھا جس وجہ سے ہم نے یہ لارڈ کا شاپر تھا جسٹ اس کو سیف کرنے کے لیے پھر یہی ہم نے لگا دیا تھا پرائس اٹھارہ سو ہو گی اب اس کی ڈیٹیل کی بات کرتے ہیں اور اس سے پہلے یہ بھی اس کرتے چلیں نام تو مناسب نہیں ہے لیکن جن سے ہم اپنا مال بنواتے ہیں نام لیڈی سوٹنگ فیکٹری آنر ہنڈلو انہوں نے بھی یہی ٹروالٹی پر ٹیس کی ہے ہم سے اپنے پرسنل یوز کے لیے بھی مشورہ ہے دیکھیں تھوڑ سے ہمیں بھی یہ تکلیف بھی ہوتی ہے کہ گلاب و ٹوئی کہہ دے یہ تو ہزار والی ٹروالٹی ہے یہ تو بارہ سو روپے والی ہے ہم نراز نہیں ہوتے لیکن اپسوار ضرور ہوتا ہے کہ یار یہاں تو اگر تو آپ کو ہاں نہ ہو فیبرک کی پھر آپ بولیں نیڈلی یہ اٹھارہ سو والی نہیں یہ بارہ سو روپے والی ہے پھر تو ہم بھی مانیں ہاں ہماری مسٹیک ہے اس کا صرف میں اتنا بتاتا چلوں یہ فیبرک جب ہم نے پرچیز نہیں کیا تھا اس سے پہلے ڈائن کہاں سے کروا رہے ہیں میرے خیال سے نائنٹی پرسنٹ آپ لوگوں کو پتہ ہو جائے یہ بھی الحمدللہ احمد جمال سے ہی ڈائن کروایا گیا اور یہ والی قوالٹی آلموسٹ لیکن جو ہمیں ریٹ آیا تھا سات سو روپے میٹر والی ہے میں دوبارہ ارس کرتا جلوں یہ والی قوالٹی آلموسٹ سات سو روپے میٹر والی ہے واشن ویرگل ہوتی ہے نا یہ بنتی ہے کلار میٹر میں یہ شروع میں کیوں بتا دیئے ہیں پرائس کیوں دکھا دیئے ہیں میں بھی کوئی دوست کے اٹھارہ سو والا ہے ہم نے یہ ویڈیو نہیں دیکھنی کوئی کے اٹھارہ سو والا اکھلا یہ ویڈیو دیکھیں گے کیا قوالٹی ہے دو میں مطلب کیٹا کیریز ہوتی ہے نا ایک کسٹمر ایسا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس سوٹ سیل ہی پانچ ہزار والا ہوتا ہے اس نے اس حساب سے پرچیزن کرنی ہے ایک کسٹمر ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے میرے پاس ہزار پر والا سوٹ سیل ہوتا ہے اس کا اٹرسٹ گل ہوتا ہے وہ اس حساب سے ہو جائے انٹرسٹ گل ہو جائے وہ اس انداز سے ہو جائے اس قوالٹی کا دوبارہ بتاتے چلیں ہمارے لحاظ سے بھی جتنی ہم نے قوالٹیاں آج تک منز ویر میں بنوائی ہیں سب سے زیادہ پریمیم ترین سپیریئر کہہ لیں یہ والی قوالٹی بنائی ہے ونٹر سٹف ہوگا جس طرح آپ لوگوں نے ہم سے لیا کچھ دن پہلے اپنال اربی سپریم ونٹر اس کا اور اس کے ویٹ کا بھی فرق ہے یہ موٹا ہے اس کی نسبت فیبرک واشن ویر ہی ہوگا جس طرح یہ میں نے بھی واشن ویر ہی پہنی ہوئی ہے لیکن یہ ہماری قوالٹی سے دو سال پہلے والی آج بھی اللہ کا احسان ہے بہترین یوز میں ہیں ڈے فرق سے ہماری ایک کوشش ضرور رہی ہے دیکھیں ہمیں اندازہ ہے اگر ہم بنواتے نہ ہزار پر والی قوالٹی وہ سیل بھی بہت زیادہ ہونی ہے پرافٹ بھی زیادہ ہونا ہے اس میں انویسٹمنٹ بھی زیادہ لگاتے ہیں مارلن بھی کم ہوتا ہے ترلے بھی زیادہ کرتے ہیں یار لے لیں ایک دفعہ ٹرائی کریں آپ کو حد سمجھ لائے گی ہم کیوں کرتے ہیں ایک تو سیدھی سے بات ہے ہمارا شوق یہی ہے دیکھیں بزنس لو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے دماغ سے لیکن سم ٹائم ایک طاحت کہہ لیں یا ایک شوق ہوتا ہے حیبٹ کہہ لیں یہی ہے ہماری بن نصار پہ قوالٹی آلہ سے آلہ بنانی ہے سیل ہونا وہ تو اللہ سبحانہ تعالی نے کروانا ہے لیکن قوالٹی اچھی بنانی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ کی سلیز پہ آئیں گے انشاءاللہ اللہ کے احسانہ بہت کسٹمر دیکھیں ہم سم ٹائم ہلکی قوالٹی رینج لانچ کرتے ہیں نا ہمیں بہت کمپلین آتی ہے مطلب یہ کہ ہمارا لوگ قوالٹی پہ کسٹمر بہت کم ہے اچھی قوالٹی والا زیادہ ہے وہ ٹائم تو لگ ہے ایک ہمیں بنانے میں آستا آستا ہی بنتا ہے لیکن جب کسٹمر قوالٹی یوز کر لیتا ہے بن نصار کی الحمدللہ رب العالمین دن وہ سیٹسفائی ہوتا ہے اس قوالٹی کو بھی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے جن کو یہ فیل ہو پرائس بہت زیادہ ہے زیادہ نہیں بہت زیادہ ان سے بھی ریکویسٹ ہے ایک دفعہ ٹائی ضرور کریں آپ کو حد اندازہ ہو جائے گا توٹل اس میں صرف نو کلر ہوں گے اور نو ہی لانچ کر دیں گے ایج سوٹ کی پرائس اٹھارہ سو ہو گی تو اس طرح یہ والے بنگ لائیں گے سولہ ہزار دو سو رپے کے اور آل اور پاکستان اسی طرح پیکنگ میں بوٹس میں نہیں بوٹس میں لیں گے وہ دو ہزار پٹلاس کا سوٹ بنے گا بوٹس کے اوپر پرائس وہی منشن ہے پہنتی سو کیونکہ ہم نے اس کے لئے شپیشل نہیں بنوایا تھے بوٹس وہی ابن الربی والے لوگ وہی لگا دیں گے ویڈاؤٹ بوٹس لیں گے اس انداز سے تو یہ اٹھارہ سو رپے کا ملے گا اور صرف لاسٹ ٹائم یہ بولیں گے میں بھی ہم اگر ہزار بارہ سو والی کوالٹی بناتے اس سے زیادہ مارلن بھی لے لیتے اور کٹنگ بھی زیادہ ہوتی لیکن ہماری کوشش ہماری خوائش جو ہوتی ہے وہ یہی ہے کوالٹی پہ کمپرومیج نہیں آلہ سے آلہ بنائیں دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ والی کوالٹی سات سو رپے میٹر والی آلہ موسٹ میں بولوں گا جب ہمیں اندازہ ہوا یہ کوالٹی کی یہ پرائس ہے یہ میں ہول سیل کی بات کر رہا ہوں ہول سیل بھی نہیں سوری جب فیکٹری سے لاٹ لیتے ہیں لاٹ کس کو ہم بولیں گے بل فرض اگر آپ دیکھیں گے یہ ایک ہی کلر کی کٹنگ ہے یہ اس سے پیچھے وہ ایک کلر ہیں یہ ایک لاٹ کے ہوتی نا تقریباً اگر دس کلر ہونا آلہ موسٹ پندرہ ہزار میٹر کی ایک لاٹ بنتی ہے آلہ موسٹ میں بات کروں گا بارہ ہزار میٹر کی بھی بن جاتی ہے ایک ایوریج بتا رہا ہوں وہ سام ٹائم جو زیادہ مطلب قوانٹی لینے والے ہوتے ہیں یا بنانے والے وہ تیس ہزار میٹر کی بھی ایک لاٹ بناتے ہیں پھر بھی احتیاطاً بولیں گے پندرہ ہزار میٹر کی ایک لاٹ بنتی ہے اور اس لاٹ کا جلو ریڈ تھا وہ آلہ موسٹ سات سو رپے میٹر تھا اس قوالٹی کا دیکھیں کلر تو سیم ہوتا ہے مطلب فیل نہیں ہوتا اچھا یار یہ کلر ہے لیکن میں بھی ادھر سے بل فرض ہے اس کو اس انداز سے ابھی ویٹ وائز مطلب آواز بھی آ رہی ہو گیا آپ کو اس کو بھی ایسے ایسے کرو ہاں مجھے تو نہیں سمجھ اس آواز سے کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں سمجھ سیدھی سی بات ہے لیکن سام ٹائم یہی دیکھا ہے جب بھی کسٹمر کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اگین ارز میری سمجھ میں نہیں ہے اس سے کیا فیل ہوئا ہے فیبرک میں اپنے ہاتھ میں مجھے تو فیل آ رہی ہے آپ لوڈوں کے صرف کلرز شو ہو رہے ہیں صرف زبان پہ اٹریسٹ کر سکتے ہیں آپ لوڈ کہ یہ قوالٹی نو ڈاوٹ ان شاٹ یہی بات ہے جو بندہ لڑ لیتا ہے نا فیکٹری نے جو ریٹ لانچ کیا تھا آلموسٹ سات سو روپے میٹر تھا اب چار میٹر کا اٹھائی سو روپے کا تو ادھر سے فیکٹری کا ریٹ ہے ایج سوٹ کا اس کے بعد پیکنگ بنانا ہمارا ایک اندازہ ہے باقی والا عالم یہ والی شوالٹی ریٹیل میں چلار ہزار سے کم والی نہیں ہے اب کچھ دوست یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی کیا ہو جائے اتنا مینگا ٹرون لیتا ہے دیکھیں بہت بہت مینگے سوٹ سیل ہوتے ہیں جو برینڈ کے ہوتے ہیں اور اس کو بھی ہلکہ نہ جانیے گا ریکویسٹ ہے ایک دفعہ جن کو زیادہ اتراز ہو ان سے تو میری خصوصی ریکویسٹ ہے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں لیں منگوائیں نہ سمجھ میں واپس بھی لوائیں لیکن ٹرائی ضرور کریں دوسری بات اب کچھ دوست یہ کہیں گے بھائی ٹرائی کرنا ہے ہم ایج سوٹ بھی لوا دیں انتہائی معذرت فیلحال تو ایج سوٹ نہیں دیں گے یہ سیٹ وائز ہی ہوگا اسی کا ریٹ آئے گا اب اس کے لئے مطلب یہ آواز یہاں فینش کوالٹی مختصر یہی ہے جتنی طریف کریں گے کم ہے اتنا ہی بتائیں گے یہ کوالٹی وہی ہے جس کا آلموسٹ سات سو رپے میٹر ریٹ ہے نو ڈاؤٹ دوبارہ یہی کہیں گے کہ کوالٹی بہت ہی آلہ ترین بنی ہوئی ہے یہ کچھ گف بھی ہے ویٹ وائز بھی ہے جن کسٹمرز کو ابن الربی ونٹر بھی بریٹ لگا ہے تو وہ یہ یوز کریں ایون کہ اگر دیکھیں میں فیصلہ بات کی بات کروں یہ والا جو میں نے پہنا ہوا ہے فیبرک یہ والا تو ابن الربی ونٹر سے بھی بریٹ سٹف ہے ہم نے تو آج کل آج یکم دسمبر ہے ہم نے آج بھی پہنا ہے ایون کہ اس کے نیچے بھی ہونا جی سویٹر وغیرہ کچھ نہیں جسٹ بنیان یوز کر رہے ہیں تو ہر بندے کا اپنا ایک حساب ہوتا ہے کہ یار میں نے بریٹ پہننا ہے موٹا پہننا ہے یہ والا تو ہنڈرڈ پرسنٹ ونٹر سٹف آ جائے گا اور یہ ونٹر میں ہے سمر میں یوز نہیں ہو جا کوالٹی نو ڈوٹ پریمیم ترین ہے لیٹ ہمیں اہم بنانے میں ٹائم لگ جاتا ہے یہ کون سا لوٹل ادارے سے لوٹل سے مراد لو عوامی ادارہ کہلیں آج بھی لوایا بیس دن بعد لاٹ آلین نہیں یہاں پر جن کو تو پتہ ہے احمد جمال کا ایون کے دیکھیں ویسے شکر اللہ کا مو سے نام نکنے لگے تھے برینڈز کے ہی وہ برینڈ جن کے اپنی فیکٹرییاں ہیں اور پاکستان میں ٹاپ پہ برینڈ آور ٹاپ فائف میں مست ہے وہ بھی مردانہ اسی ادارے سے کروا رہے ہیں لوگ سمجھ کے ہوں گے جو تو بہت کلوز ہیں یہاں لوگ پروسیسن کرواتے ہیں تو یہ بھی ادھر سے ہی ہوا ہے دیکھیں مختصر بات وہ ہی آج لائے گی جتنا بھی میں سمجھاتا جاؤں لیکن میرے خیال سے یہ برا ایک ویلیڈ پوائنٹ ہے کہ آل موسٹ فیکٹری کا ریٹ سات سو رپے میٹر ہے اس حساب سے آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں ہم نے نکالا تقریبا ساڑھے کلار سو رپے میٹر کلار سو پر سو رپے پر میٹر کلار میٹر کی آل موسٹ کٹنگ ہوتی ہے یہ لیکن بلیک کلر آج لائے گا حمزہ بھائی اگر میٹر کی طرف یہ کلر بھی ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے یہ بلیک اس لیکن سنداز سے آج لاتا ہے کلر اس میں زیادہ تک ڈارک ہی ہیں ویلیڈ پوائنٹ ہے سے نا ڈارک ہی یوز ہوتے ہیں ایک کلر اس میں صرف لائٹ ہے وہ آف وائٹ کے انگے ایک اور کلر لائٹ آج لائے گا اب ایک لیے یہ والا کلر ہے ویٹ بھی زیادہ ہے اگین وہی بات صرف ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں ایک دفعہ ٹرائی ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو ٹوالٹی کا ہدھی ہی اندازہ ہو جائے گا دوسری بات پہلے بھی بتایا تھا کہ فیکٹری حضرات جن سے ہم مال لیتے ہیں ان کو بھی گیا پرسنل یوز کے لیے گیا تو دیکھیں ریلیشن ہوتا ہے معاملات ہوتے ہیں ہم نے اس کا ریٹ ہال سیل سترہ سو نکالا ہی نہیں ہے صرف یہ سیدھا سیدھا اٹھارہ سو رپے میں کر دیا ہے وجہ کہ اس میں اس قوالٹی میں مارلن بھی انتہائی مناسب ترین ہے اور یہی تھا کہ ایک دفعہ لوگے ٹرائی ضرور کریں پھر بھی جو بھی کسٹمرز میں دوبارہ ارز کرتا جاؤں سترہ سو رپے میں لگے گا ایک سوٹ اور یہ اللہ اگلانت ہے کہ ہم نے لوگ فیکٹری والے کو بھی ریٹ دیا تھا جن سے ہمارا ریلیشن ہیں کافی کام کرواتے ہیں ان کو بھی پتا ہے ان کو بھی یہ سترہ سو رپے میں ہی گیا ہے مال دیکھیں پہلے بھی ارز یہی کٹل کاؤن کے اس مال میں حتیٰ کے قوالٹی پہ دیکھیں تو پریمیم ترین ہے مارجن ہمارا کم ہوتا ہے اس لئے خدا رہ ڈبیٹ نہ کیجئے گا کہ بھئی آپ نے ان کو سترہ سو رپے میں دیا ہے تو ہمیں بھی دیں ایک سمپل بات ہے کہ دیکھیں ہم ان سے مال بنواتے ہیں اور کچھ ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے آپ لوگوں کی بھی ہے یہ نہیں کہ نہیں لیکن ہول سیل میں یہ سترہ سو رپے میں دیں گے ادھر سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے جن سے ہم کام کرواتے ہیں دیکھیں یہ دنیا کے علمیہ ہے کہ یار مجھے اس سے کام ہے چلیں میں اس کی فیور کروں تو یہ فیور کے حساب سے ہی آپ اگر بل فر سمجھیں کہ سترہ سو رپے میں ہم نے دیا ہے ادھر سے بھی آپ اس کا مارگلن کا اندازہ لگا لیں ہمارا مارگلن کیا ہے اتنی ایسپینسیو ورائٹی بنا کے پھر بھی یہ کیوں بول جس نے دس کا والیم مطلب نوے سوٹ بنیں گے ہر کلر کے دس دس سوٹ ان کا بھی ہم سترہ سو میں دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میں بھی اگر اس طفعہ یہ والیم یا یہ قوالٹی بہت ہٹ نہیں ہو گیا ہمیں بھی آئیڈیا ہے اب ہی لوگ یوس کریں گے دو تین چار مہینے بعد آپ کے کسٹر ڈیمانڈ کریں گے نئے سیزن کے احتیاط یہ کہہ سکتا ہے یہ قوالٹی ان سے بہت اپ ہے ایک دفعہ ٹرائی ضرور کریں آپ کو قوالٹی پسند آئے گی توٹل اس میں نو کلر ہوں گے بن نصار اس کا نام بن نصار ونٹر رکھا گیا یہ اگر دکھائیں حمزہ بھائی دوبارہ تقریبا نو کے نو تین چلار پانچ چھے اس کے بعد یہ سات بلیک آٹ اور یہ نو کلر یہ والا وائٹ نہیں ہے ملکی وائٹ بول سکتے ہیں اس کی فینش دیکھیں لائٹ کلر میں سب سے زیادہ بہتر اندازہ ہو جاتا ہے اور اس مال کی شائن بھی ہے جب آپ یوز کریں گے ایک دو دفعہ واق ہو جائے گا اس کی کچھ شائن اور اضافی ہو جی اور یہ تھوڑا سا گف بھی ہو جا میں نے پرسنل جو یوز کیا تھا پندرہ سو روپے والا ابن لربی سپریم وینٹر اس کو بھی جیسے ہی ایک دو واش کے بعد کلک کیا وہ تھوڑا سا موٹا ہو جیا یہ بھی اور موٹا ہو جائے گا کوالٹی یہ وینٹر کے حساب سے ہے ایک سوٹ کی پرائس صرف اٹھارہ سو ہو گی بن نصار وینٹر کے نام سے یہ لانکھ کیا گیا نو سوٹ کا والیم ہو جا سولہ ہزار دو سو روپے کا بنے گا فائیف ہنڈرڈ آل اوور پاکستان کریر چلارلیز آئیں گے یہ ایک سیٹ بن لے گا سولہ ہزار سات سو روپے کا پیمٹ کیش ڈیلیوری ہوگی ویب سائٹ آپ کو معلوم ہے ویڈیو میں بھی دکھا دیں گے وہاں پر آپ اپنا اڈر پلیس کروا سکتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ